مارننگ ویت فرام جب کامیڈی کامیڈی ہوا کرتی تھی آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جو ایک صورتحال ہوتی تھی جو مزہ کا خیز ہوتی تھی بھل اس میں اگر سیٹائر بھی ہوتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی معشرتی رویہ ہوتا تھا جس کے بارے میں بات کی جاری ہوتی تھی اور وہ کامیڈی جو ہے اس کو سب لوگ انجوئے کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سارا کچھ بدلا وہاں ہمارا ایک ٹیسٹ جو کہ بدل چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا آپ دیکھ لیں کہ کسی کا مزاک اڑا کر کسی کی کاپی کر کے کسی کو ہوت کر کے یا اس کی کوئی ایسی پیرڈی کر کے ہم لوگ جائے زیادہ لطف لیتے ہیں ہمیں زیادہ مزا آتا ہے ہم زیادہ انجوئے کرتے ہیں ہم آرٹس بھی اسی کو بڑا مانتے ہیں جس کے ہاں یہ جگت اور یہ ساری چیزیں شامل ہوں اور یہ جو جب آپ اس میں آتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کسی کی دلازاری ہو رہی ہے یا کوئی چھوٹا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے یا اس کو یہ بات جو ہے نامناسب لگے گی اچھی نہیں لگے گی ہم اپنی ریٹنگ کے لیے اپنی جسے کہتے ہیں قرد بڑھانے کے لیے اور اپنے فن کا اظہار اور مظاہرہ کرنے کے لیے ہم کسی بھی ایک سٹینٹ تک جاتے ہیں یہ رویہ صرف ایک میڈیا تک محدود نہیں رہ گیا ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو کوئی جاتا ہوا ہو اور پھسل جائے اور گر جائے تو کئی لوگ اسے دیکھ کے ہس پڑھتے ہیں یہ ایک ہمارا ذہنی طور پر یا نفسیاتی طور پر ایک رویہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی کوئی نیچہ کرنے میں ان کو گرانے میں زیادہ سکھ اور راحت ملتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے سکھ جو ہیں ان کو انجوائے کریں اور ان سے لطف اندوز ہیں ہمیں دوسروں کی دکھ ان کی تکلیف ان کے اوپر اٹنے والی انگلی ان کے اوپر لگنے والا جملہ جو ہے وہ زیادہ لست دیتا ہے مزہ دیتا ہے اگر وہی جملہ جو ہے وہ ہمارے بارے میں ہو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اگر وہی رویہ جو ہے وہ ہمارے بارے میں ہو تو ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن کسی اور کے بارے میں ہو تو ہم اسے بڑا انجوائے کرتے ہیں نارسسزم جو ہے حالانکہ یہ ٹھیک ہے اس درجے میں فال نہیں کرتا لیکن اس کے لئے اور کیا ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیف میں رہت محسوس کرتے ہیں آپ ان کے دکھ کو انجوائے کرتے ہیں آپ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیز کر کے ٹورچر کر کے ان کو لیڈ ڈاؤن کر کے ان کو ہیومیلیٹ کر کے آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے سو یہ رویہ جو ہے یہ جب تک ہمارے اندر بحیثیت قوم رہے گا بحیثیت فرد رہے گا تو ہم ایک اچھا جسے کہتے ہیں موشتاری منا سکیں گے ایسا انسان کسی بھی ایک انوائرمنٹ میں اسے ٹاکسک کر دیتا ہے جیسے ہم نے سنا ہوئے نا کہ ایک مچھلی پورے جل کو گندہ کر دیتی ہے تو اسی طرح سے جو ایک رویہ ہوتا ہے جو غلط رویہ ہوتا ہے یہ جیسے وائرل فلو ہوتے ہیں یا بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی وائرل ہوتے ہیں کہ ایک شخص جس کا رویہ اور مزاج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ دوسرے کو بھی یا تو ایریٹیٹ کر دے گا یا پریشان کر دے گا یا افسردہ کر دے گا یا پھر اس کو بھی جو ہے وہ غصے میں لے آئے گا اور اس طرح سے ہوتے ہوتے سب لوگ جو ہیں اسی رویہ کا اور اسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ایک شخص کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کوئی ایونٹ ہو رہا ہو کوئی فنکشن ہو رہا ہو ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو پورے جو محول ہے اس کا ستحان آس کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ مل بیٹھ کر اگر ہم نے ہسنا ہے لطف لینا ہے تو کسی ایسی چیز کر لیں جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو دل شکنی نہ ہو کسی کی اس میں حقارت نہ ہو کسی میں اس کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا جائے تو جب تک ہم اپنے اوپر ان چیزوں کو لاغو نہیں کریں گے کہ ہم نے چلیں کسی اور کے بارے میں تو کچھ کر نہیں سکتے کم از کم اپنے اوپر تو ان کمانین کا ان نصولوں کا اطلاق کریں کہ ہم سے تو نہ کسی کو تکلیف ہو ہم تو نہ اس زمرے میں فال کریں کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ تحقیر کرتے ہیں کسی کی یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا اس کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں سو اسے ایک تھوٹ کے ساتھ let's start today's show میں لیک بریک اور پھر آپ سے ملاکات مہمانوں کے ساتھ